بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوئنگ انڈر گراؤنڈ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ بیلال حیدر چٹھا آج کی ہام اشیوز پر بات کریں وزیراعظم پاکستان شباز شریف صاحب نے اعتماد کا ووٹ لے لیا اور شباز شریف صاحب کا اعتماد کا ووٹ جس طرح سے کہا جا رہا تھا کافی چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ شباز شریف صاحب شاید اعتماد کا ووٹ حاصل نہ کر سکیں گے صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی صاحب اور ایسا کچھ کہا جا رہا تھا کہ صدر پاکستان کو کوئی درخواست بھی موصول ہوئی اور صدر پاکستان کی بھی شاید یہی رائے تھی کہ شباز شریف صاحب اپنا اعتماد کھو چکے ہیں ایوان کے اندر لہٰذا انہیں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا چاہیے شباز شریف صاحب نے کل مشاورت کی اپنے تمام اتحادیوں سے اور مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ اعتماد کا ووٹ شباز شریف صاحب کو لینا چاہیے تاکہ تمام جتنے سیاسی مخالفین ہیں ان سب کو تسلی ہو جائے اور ان کے ذہن میں جو شک و شبات ہیں وہ سب دور ہو جائیں کہ شباز شریف صاحب کسی بھی طرح سے اعتماد کھو چکے ہیں یا ان کے اندر اب ایسی اتنی کپیسٹی نہیں رہی ہے کہ تمام لوگوں کو یکچہ رکھ سکے اپنے تمام اتحادیوں کو یکٹھا رکھ سکے سو آج راجہ پرویز اشرف صاحب جو سپیکر قومی اسیمبلی ہیں انہوں نے شباز شریف صاحب کا اعتماد کا ووٹ شباز شریف صاحب نے حاصل کیا اور حضرت صاحب نے بتایا کہ اگر مفتی عبدالشکور صاحب جو فوت ہو چکے ہیں مرہوم اگر زندہ ہوتے تو شباز شریف صاحب کے ایک سو اکیاسی ووٹ ہوتے تاہم انہوں نے ایک سو اسی ووٹ حاصل کیے ہیں اور ایک سو اسی ووٹ حاصل کرنے کے بعد شباز شریف صاحب نے تبارہ سے اعتماد بحال کر لیا ہے پارلمان کا اور وزیراعظم ہی رہیں گے شباز شریف صاحب اور اس اعتماد کے ووٹ کے اندر کافی چیزیں دیکھنے میں آئیں یعنی جس طرح سے کہا جارہا تھا کہ شباز شریف صاحب شاید کچھ اتحادی ان سے ناراض ہیں اور کچھ اتحادی اس حق میں نہیں ہے کہ شباز شریف صاحب مزید اس عہدے کی اوپر قائم رہیں اور ان کو وزارت عزمہ سے شاید نکالنے کا ایک طریقہ کار جو اپوزیشن نے بنایا تھا وہ بھی فیل ہو چکا ہے اور اب شباز شریف صاحب اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد شباز شریف صاحب نے شکریہ ادا کیا قائد حضب اختلاف راجہ ریاض صاحب کا اور راجہ ریاض صاحب جو قائدے حضب اختلاف ہیں اس ٹائم پہ اور پاکستان طریقہ انصاف کے منحرف رکن ہیں اور اس ٹائم پہ ہم نے دیکھا کہ راجہ ریاض صاحب کی اگر تھوڑا سا سٹوری کو دیکھا جائے تو راجہ ریاض صاحب نے جو تقریر کی تھی پارلیمنٹ کے اندر اس میں کافی کچھ کہا بڑے شکوے کیے بڑے گلے کیے اور بڑی باتیں کی انہوں نے اور یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے زیادتی ہوئی جو کچھ کیا گیا آج یہ لوگ ہمیں پہچانتے بھی نہیں ہیں ہم نے ان کو ہم نے ان کو بنایا اور سب کچھ کیا اور یہ سب باتیں کی راجہ ریاض صاحب نے اور راجہ ریاض صاحب کا شکریہ ادا کیا آج پھر سے وزیراعظم صاحب نے مارسہ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جعوید اکبال صاحب ساتھ ہیں کیوں سو مچ فو جوائنیں گا جعوید صاحب شکریہ بلال جوائید صاحب وزیراعظم شباز شریف صاحب نے دوبارہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ایک سو اسی کا جو نمبر ہے شباز شریف صاحب نے پورا کر لیا ہے اور اگر عبدالشکور صاحب ہوتے تو یہ نمبر ایک سو ایک ایاسی ہو جانا تھا اور شباز شریف صاحب نے بڑا شکریہ ادا کیا ہے قائد حزبیق طلاف راجہ ریاض صاحب کا سر کیا سیچوئیشن ہے سریع پارلیمنٹ کی سیچوئیشن تو بڑی سیمپل ہے اور یہ اس ایک سو اسی کے پیچھے آصر زرداری صاحب کی جو اس وقت ایک ویڈیو چل رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فقیر لوگ ہیں ہم جہاں کہا جاتا ہے ہم چلے جاتا ہے بات ہے بڑی سیمپل یہ بات نمبر کی نہیں ہے یہ بات ووٹ آف کانپیٹنس لینے کی نہیں ہے مسئلہ ہے اس وقت جو حکومت پاکستان کے سپریم کوپ پر پارلیمنٹ کے ذریعے جو چڑھائی کرنا چاہ رہی ہے یہ ہے وہ مسئلہ ٹھیک ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ مجھے تو ابھی تک یہ نہیں سمجھا رہی کہ عمران خانوں کے سمجھیں ڈیزولڈ نہیں تھیں ہم کیونکہ بات یہ ہے کہ آج پر ایسے کہیں کہ جب پاکستان کا پرائیم میریسٹر یہ کہہ کہ میں کانسٹیٹوشن کو مانتا ہوں اور کانسٹیٹوشن کے تحت چلنا چاہتا ہوں تو پھر میرا پویشن یہ ہے کہ عمران خان نے کوئی افریقہ کے کانسٹیٹوشن کے تحت اسی کانسٹیٹوشن سے اسمبلی ڈیزولڈ ہوئی ہے بلکہ تو آپ وہ جو آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے بنیادی طور پر دیکھو آنے والی سیافت ایسی بنتی جا رہی ہے جس میں اگر یہ آج بات اسٹیبلش ہو گئی اور تو ہماری سپریم کورس میں جو خیصلہ ہولڈ کیا ہے اگر وہ خیصلہ آئین اور کانون کے مطابق آ گیا تو ایک بات کلیئر ہو جائے گی جو مستقبل میں بھی آئین اور کانون کی اکنوانی ہوگی ورنہ پھر کل کوئی بھی حکومت ہوگی پارلیمنٹ کے زور کے اوپر کسی بھی ادارے کو یہ فیصلے کو ماننے سے انقاذ کر دے یہ ہے وہ خطرناک سیچویشن جو مستقبل میں پاکستان نے چیز کرنا ہے سیچویشن تو ویسے ابھی بھی خطرناک ہو چکی ہے جس طرح سے نوے دن گزر چکے ہیں اور جو نوے دن کے مطابق آئین میں لکھا ہوا تھا دیکھو دیکھو بلال ایک کام ہو گیا ہے بات یہ ہے کہ اس وقت بہران در بہران در بہران میں پاکستان پہ پر ہے کوئی اینک کیسی چیز نہیں ہے جو بہران میں نہیں ہے مرشہ سے لے کے سیاست سیاست سے لے کے آئین آئین سے لے کے عدلیہ ہر طرف بہران ہے اور ہر طرف تکراؤ کا ماہو میں تو جو خوش آئین میں پھر تھوڑی تھی ایک پالیٹیز یہ دیکھتا ہوں کہ آج جو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ شرم کر جائیں خیال کر جائیں اس پاکستانی قوم کا خیال کر جائیں جو اس وقت جو غربت میں اور بے روزگاری میں ٹاپ کرتی جا رہی ہے دنیا میں بلکل اور مہیائی کا عالم یہ ہے کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہیائی ہوں گی بدقسمتی یہ ہے کہ ان لوگوں نے کوئی سوچ نہیں آتی تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت میں اگر ایک بات کہی ہے کہ ہم آپ کو صرف مشورہ دے رہے ہیں تو اس مشورے کو مانتے ہوئے ان کو آئیں ان کو باتچیت کے ذریعے سیاسی رستہ تلاش کر لینا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ اگر سیاسی رستہ تلاش ہوتا ہے تو پھر جس طریقے سے ابھی مذاکرات ہوئے ہیں تین کنڈیشنز بھی آگئی ہیں تحریک انصاف کی جن میں پہلی کنڈیشن ان کی یہ ہے کہ جناب آپ سندھ اور بلوچستان کی اسمبلی کو ڈیزول کریں اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ہم مل بیٹھ کے کونسٹیٹوشنل امیجمنٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دیکھو وہ نائنٹی دیز جس کے آپ پہلے بات کر رہے تھے اس کو کونسٹیٹوشنل ہی آپ نے اوبرول کرنا ہے نا دو تھرٹ میجارٹی سے کہ اب یہ قراردادوں سے یا کیابنٹ کے اجلاسوں سے یا دھیلی کمیٹیوں کے اجلاسوں سے تو نہیں اوبرول ہو اس کو کونسٹیٹوشنل امیجمنٹ کیا آپ نے کرنا ہے تو دوسریوں کی شرط یہ ہے اور تیسے انہوں نے کہا کہ جناب علی کے آپ الیکشن کروائیں ساموڈ ایر آگر ٹھیک ہے ان کی تو تینوں کنڈیشن آگئی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو تیڈی ام حکمران جماعت ہے جس میں مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف ہی مسئلہ کیے کھڑے ہیں سر نجانے کیا مولانا فضل الرحمان صاحب ٹوٹل چار سیٹے ہیں مولانا صاحب کی تو ان کی دکان چل رہی ہیں نا جی بلکل تو ان کو تو اپنی دکان بند ہوتی نظر آ رہی ہیں بلکل اور آگے کھلنی بھی مشکل ہے دوبارہ شاید مسلم لیگ نون اور مولانا کا مسئلہ کچھ ترکہ ہے نا جی مل جائے گا یا سنس میں الیکشن وہ جیت جائیں گے مسئلہ تو مسلم لیگ نون کا ہے جو پنجاب میں بری طرح شکست کھائے گی اس کو تو کہیں حکمرانی نہیں ملنے اور اللہ مسئلہ مولانا فضل الرحمان کا ہے جو ان کے پاس چھار چھئے دیتے ہیں وہ بھی نہیں رہی ہیں ان دونوں کی دکانے باندھونی ہیں ان دونوں سے اجتدار حکمرانی جانی ہے ان کو اس لیے تو وہ مذاکرات نہیں چاہتے وہ بیانیاں چاہتے ہیں وہ لڑائی چاہتے ہیں سرسادم چاہتے ہیں اس لیے پاکستان کی تاریخ میں آج تک چھسنے بہران اس یارہ مہینے میں آئے ہیں آج تک کبھی نہیں آئے بلکل اس کی وجہ یہ ہے کہ دن بہ دن یہ دونوں شیافی جماعتیں پی ڈی ایم جی ساری جماعتیں عوام سے اپنا اعتماد کھو رہی ہیں ٹھیک ہے سانجمنٹ میں تو لے لیا لیکن عوام کا اعتماد ان کے پاس نہیں ہے جی تو یہ مسئلہ اڑا ہوا ہے اور میں آپ نے اس بات پر امید کر رہا ہوں دعا کر رہا ہوں التجاہ کر رہا ہوں ان سے کہ خدا کا واقصہ ہے پاکستان کا سوچے آپ پاکستان کے مستقبل کا سوچے مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اپنا ہی سوچ رہے ہیں آج ان کو یہ نہیں سمجھا رہی ہے کہ ملک کو فاوم بنگلی میں داخل ہو چکے اس کو نکلنے کا واحد رستہ یہی ہے جو سپریم کورٹ نے ان کو موقع دیا ہے اگرچہ میں اس چیز کے خلاف ہوں سپریم کورٹ کا کوئی کام نہیں بنتا ان کو موقع دیا ہے ٹھیک ہے سپریم کورٹ کا کام بنتا آئین اور کانون کے تحت فیصلہ کر بلکل یہ جو ابھی کیا ہے میں نہیں سمجھتا اور یہ وہ ہی ہے دیکھو نا چیز جنڈس نے آج جو بات کیا ہے جی کہ پاس پاس کھیل رہے ہیں اور تو کچھ نہیں ہے انہوں نے سلیم اللہ کلیم اللہ والی گیم کر دیں گا اور تو کچھ بھی نہیں ہے دیکھو اس وقت پی ٹی ایم اپنی ایک سٹریٹیجی پہ چل رہی ہے جی سٹریٹیجی کے تحت وہ کر رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے پی ٹی آئی کو انگیش کرنا اور کیسے عدالت کو انگیش کرنا ایک سٹریٹیجی ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں سر ٹائم گین کر کے ٹائم گین کر کے بھی ان کو کچھ نہیں ملنا بنیابی طور پر وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی طرح یا اریسٹ کیا جائے یا اس کا کام کیا جائے ٹھیک ہے اور کوئی ان کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر الیکشن آج کرا لیں چھ مینے بعد کرا لیں سال بعد کرا لیں ان کا حشر نشر ہو جائے ٹھیک ہے اور یہ ساری مفروری صرف عمران خان کا ڈر خوف ہے اور اس ڈر خوف میں یہ عوام اور پاکستان کی تباہی کرتے جا رہے ہیں یہ ہے سب سے بڑا پتہ لمحہ اس وقت پاکستان کا سر عوام کی تو سوچ کے ایک بات پھر میں کر دوں اس سوچ کا پائینئر اور جو ڈائریکٹر ہے وہ نواز شریف اور خضل الرمان ہے جو پاکستان نے انتشار کی سیافت کرنا چاہ رہے ہیں سوائش ہے کہ کسی طرح ماشاءاللہ لگ جائے امرجنسی لگ جائے ان کو کوئی گویانیاں مل جائے اور دو تین سال کے لیے الیکشن ڈلے ہو جائے اور پھر بعد میں دیکھ لیں گے تین سال بعد یہ ہے بنیادی ایجنڈا ٹھیک ہے ورنہ مجھے پتاؤ کیا جسے ماتے تو ہمیشہ بات چیز کے سریعہ جو الیکشن اکتوبر میں ہونے ہیں وہ اگر سوائے ہو جائیں گے تو کونسا طوفانہ آ جائے گا ٹھیک ہے رہے دو مہینے آگے یا پیچھے ہونے سے سیاسی جو ماتوں کو وہ نہیں فرق پڑتا مسئلہ الیکشن نہ کروانے کا ہے مسئلہ اگلے دو تین سال الیکشن نہیں کروانے کا یہ میرے بات لکھ لیں آپ سر لیکن اگر ایک بار ایسا ہوا کہ اب اگر دو تین سال الیکشن نہ ہوئے تو پھر ہر آنے والی جو بھی کوئی جماعت آئے گی سر وہ پھر یہی کوشش کرے گی اور اسی چیز کو مدنظر رکھ کے وہ کوشش کریں گے الیکشنز ہوئی نا جب ٹھیک ہونے والا ہوگا وہ یہ تمام چکے سامنے لائیں گے اور کہیں گے الیکشنز نہیں ہو سرکے میں نے آپ سے دو باتیں کی نائنٹی تیز والی اگر بات تو مستقبل میں پاکستان کی کوئی بھی سیاست کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی حکمران جماعت پارلیمنٹ کا سہارا لے گی پھر اپنی مرضی سے الیکشن کرائے گی چاہے جو مرضی کہتی رہے آئین کی مرضی کہتا رہے ان کو کوئی پروان نہیں پھر آئین بھی وہی پسند آئے گا آئین کی شکھوں کی ان کو جو تفسیت آئین بھی ان کو وہی پتہ چلے گا جو ان کو سمجھاتی ہو کیونکہ بنیادی طور پر خوائشات پہ ہو رہا ہے آئین پہ کچھ نہیں ہو رہا سر ابھی خوائشات کی تکمیل کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے اور یہاں پر کوئی عوام کا نہیں سوچ رہا کسی چیز کا نہیں سوچ رہا جس طرح آپ نے بتایا کہ اس فلم کے ڈائریکٹر اسٹائی پہ مولانا صاحب ہیں اور نواز شریف صاحب ہیں اب اگر فلم کے ہیرو کو کو ڈسکس کیا جائے سر چیز جسٹس آپ کے بارے میں کیا کیا حال آپ کا سر دیکھو وہ فلم کے ہیرو نہیں ہیں وہ اس وقت ویلن بنے ہوئے اچھا وہ تو بچارے دیکھو نا ان چیز جسٹس سے تو بچارے سے ڈلتی ہو گئی تو اس نے آئین کے مطابق رول آرڈر پاس کا کیا ٹھیک ہے کہ نائنٹی دوز میں الیکشن کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اس رولنگ کی وجہ سے ان کے خلاص جو پروپاکنڈا کیا جا رہا ہے جس طرح ادارے کو تباہ کیا جا رہا ہے جس طرح ان کی فیملی کو فیملی کے فون ڈیپ کیے جا رہے ہیں بلکل آپ پاکستان میں کیا روایات کو آپ چنم دے رہے ہیں بڑی بری روایات ہیں سر یہ دیکھو بلال یہ ساری زندگی تو انہوں نے حکمران نہیں رہا بلکل کل کو جو بھی حکمران ہوگا تو پھر ان کی فیملیوں کی ٹی پہ نکلیں گے پھر صحیح کہہ رہے ہیں پھر کیا کریں گے انہیں کی ٹی پہ نکلیں گے پھر کیا کریں گے یہ روایات خلط ہے نہیں ہونا چاہیے کسی کا بھی کسی کی پرائیویسی ہے کسی کی لائک ہے باقی بات یہ ہے کہ آپ نے تو فیصلوں کو آئین اور قانون کے دائرے میں دیکھنا ہے پاکستان کا کوئی شعور رکھنے والا انسان کوئی کوئی بڑے سے بڑا وکیل جتنے پاکستان نام ور وقیل کوئی اس بات منعرف نہیں لیکن کی بات ایک ہے کہ ہم نے لکشنی سے آنے بات جو مدد ابھی اس لیے اس لیے کہ جو زرداری صاحب نے بات کی کہ جدر ہمیں چلائے جائے جاؤتر ہم جائیں گے تو بات تو وہی ہے پھر وہ جو جو عمران خان کو کیسے جیسے ساکھوں پر سارے پر چل ہوئی ہے تو یہ ساکھوں کی ساکھوں کی لکھا شہباز شریف صاحب کو اور آگے خط کے اندر بڑا کلیرلی بتایا انہوں نے کہ جناب میں بڑا مجبور ہوں اور بڑا اپنے طرف سے انہوں نے ایک سخت خط لکھا اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سے نہیں وہ مجبور کا ایک بات یہ ہے کہ پہلے جب اسمبلییں ٹوٹھی ہیں اس وقت ان کا کیا رول تھا وہ آپ کو رول بھول گیا ان کا میں دیکھنی دوپا گورنرد دے گا گورنردی دے گا تکشنگ کبیشنر دے گا پلاں دے گا تم گان دے گا آپ نے مہینہ تو اسی میں دیا کر دیا اس وقت آج جو اس وقت پر دیارم ست اپ میں پوستنگ ٹرانسفر ہو رہے ہیں جو وہ کیا نیوٹرز ہو رہے ہیں یہ سارا ٹوپی ڈرام ہے یہ سارا ٹوپی ڈرام ہے یہ سب ایک کھشتی کے سوار ہے اور مکسد ایک ہے کلیکشن نہیں کرو بس ورنرد کندر کیسے کھشتی 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 نائنٹی دے میں کیسے نہیں کروا سکتے ان کے پاس اثورٹی پاور ہے دوست کو چیف منیسٹرز کو کیوں نہیں وہ کھشتی کاروائی کرتے ہم سو چیزیں کرنے کی پھر میں پہلے دن ایک پاعت کی تھی آج جب اسمبلی انٹوٹی تھی کہ کانسٹیٹوشنل پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک ریزن جائے اور وہ ریزن ہے کانسٹیٹوشن اٹھائی اور اس پہ عمل نہ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہزار ریزن دیں اور ایک ہزار لوجک اور ایک ہزار کریں تو آپ مختلف شکلوں میں جو مرزی رستہ ڈاپٹ کریں کبھی ایک دوسرے کو آگے پیسے کرنے والی کانی ہے اور مکتب انتب کسی طرح سے الیکشن اور عوام سے بکروری ہاں ٹھیک ہے اور لیکن ایک بات میں ساؤں ہوں ایک بات کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ پیوی ایک ایک اچھی سیٹیجی کے سکرین کو بھی پیٹ پر لانے کی کوشش کی ہے اور پیوی آئی کی تمام جو موڈ ہیں سو خواد ان کو کاؤنٹر کروئے ہو لیکن ایک دو تین دنوں میں سیٹویشن سلیر ہو جائے یہ لمبی کانی نہیں رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے اور پی ڈی ای میں تحادی جماعتوں کے حکومت یا راکین کے کیونکہ اب ظاہرہ سیٹویشن جو بن رہی ہے اس ٹائم پر کسی نتیجہ خیز مذاکرات ہی نکل آئے گا میرے کل ٹیک ہے اگر انہوں نے الیکشن ہی کروانے ہوتے چاہے اکٹوبر میں ہی کروانے ہوتے اس کے لیے اتنی لمبی چوری سائنس اور اتنے زیادہ تکراؤں کی سیاست کی ضرورت نہیں تھی اداروں کے ساتھ تکرانے کی ضرورت نہیں تھی اسمبلیوں میں جلاس کیبنیٹ کے جلاس کے ذریعے چیف جسس اور جسس کو اس طرح بدنام کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر انہوں نے الیکشن کرا نہیں یہ کام اس وقت ہی ہو جانا تھا جب سپریم کوس نے 90 ڈیز کی رولنگ دیکھ چودہ مئے کی ڈیٹ آناؤنس کی ٹھیک ہے یہ اس کا مطلب کی ہے کہ پریڈیم کے حکومت جس کو کمان نیان نواز چیف اور مولانا سنس رہن کھان وہ ایک پرسن بھی الاؤن نہیں کریں گے کہ الیکشن کی بات نہیں جائیں ٹھیک ہے وہ کسی صورت میں بھی نہیں جائیں گے سر الیکشن نہیں چاہیں گے تو پھر دوبت تو بڑی دور ہے اس سے پہلے دو چیزیں آپ سپریم کورٹ کی رولنگ کا کیا کریں گے آپ وہ جو سپریم کورٹ نے آ انہوں نے آپس محاملہ تہین نہیں کیے تو پھر فیصلہ تو ہوا ہوا ہے پھر دیکھنا پھر کیا ہوگا اور جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ مجھے جو سمجھا رہے مسلم لگ یہ چاہتی ہے کہ چیز جسٹس ان کے وزیراعظم کو گھر دیتے ان کی کہتے ہیں تو ایک نئی چڑھائی کریں سپریم کورٹ پر اور ادھر سے عوام نکلا اور ملک میں اپنا تفریق آلہ محفر امجنس لگے مارشل اللہ لگے تو یہ ہیں نواز شکری ٹھیک ہے لیکن سر فوج تو کسی بھی طرح میں رکھ کہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ مارشل لگے اس ملک اندر پہلے آپ اکتوبر بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ چودہ مہی سے پہلے پہلے سارا کچھ ہو جائے گا جو نہ ہو لیکن سر آپ کیا رکھ ہوں کہ فوج ہمیشہ سے اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھ رہے ہیں اور ہم سیاست میں نہیں آئیں گے اور بار بار کوشش کر رہے ہیں کسی بھی ہمارا پاکستان بن جائے گا سر تو پھر کس نے پاکستان کو نکال حس پھر ہمارا پاکستان بن جائے گا سر تو میں آپ سے کیا کر رہے ہیں محشت آپ کی ڈوب رہی ہیں ادارے آپ کے تباہ ہو رہے ہیں سیاست ہے تو اگر یہ سیاست دان جن کو موقع بائی دیا جا رہا ہے جو بھی سائٹ کے مسئلے کا حل لکھا لیں تو بار بار کہہ رہا ہوں اکٹوبر نہیں آپ آگست کا بھی کہیں گے تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں عمران خان مان جائے گا ٹھیک ہے عمران خان آگست پر بھی مان جائے گا لیکن اس کے لئے ان کی نیتوں کا درست ہونا ستی ہے سر نیتوں کا درست ہونا تو ضروری ہے لیکن یہ تو نہیں چاہ رہے کسی بھی طرح کے الیکشنز ہوں اور عمران خان کی دیکھا جائے تو ظاہر ہے ان کی مجبوری ہے کہ الیکشنز ہو ہی جائیں جس طرح بھی ہوتے ہیں وہ اگر چھوڑ کے سپٹیمبر اکٹوبر کی بات بھی کی جائیں میرا کیال ہے خان صاحب اکٹوبر پہ بھی مان نہیں جائیں گے اگر یہ لوگ راضی ہوں تو لیکن اکٹوبر میں جا کر بھی اگر سپوز میں کہتا ہوں آج مذاکرات ہوتے ہیں نی 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 دیکھو بات یہ نہیں ہے کہ عمران خام مان جائیں گے خان صاحب کی شرائط آپ کیا لگتا ہے کہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ ان کی ساری شرائط مانے گی حکومت بنیابی طور پہ دیکھو آپ نے پہلے سیسلہ یہی کرنا ہے کہ آپ نے الیکشن کروانے کی نہیں کروانے اگر حکومت کی نیت اسی سے پتہ چلیں کہ اگر انہوں نے الیکشن کروانے تو کیا پناہ دن بعد سمیری ڈیزول ہو جائیں گی تو کیا فرق پڑتا ہے انٹرین سیٹ اپ آ جائے گا ٹھیک ہے رہے ہیں سر لیکن اس کے لئے پھر اعتماد کا ووٹ لینے کیا کیا ضرورتی سر کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ ہیا ہے شباہ شریف صاحب نے اور اپنا آپ کو دوبارہ سے ثابت کیا ہے کہ میں مضبوط ہوں بنیابی طور پہ یہ تکراؤ کی سیاست کے لئے ہے کہ چیز جسٹس کے اس فیصلے سے تکراؤ کی سیاست ہے بتانے کے لئے کہ پارلیمنٹ پارلیمنٹ کا پرائم منسٹر سب ایک پیچ پہ ہیں اور وہ آپ کے کسی فیصلے کو ماننے کو دیارتی ہے ہم اس چیز کا اور تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے ورنہ دیکھو نا اس وقت تسمیلی میں ہے کون تسمیلی میں تو یہ آپ بھی بیٹھے ہیں نا رضا ریاض صاحب سر رضا ریاض صاحب جو ہے قائدہ حضب اقتلاف ہے اور ان کو مبارک بات آشب آشری صاحب دے رہے ہیں یہ وہی رضا ریاض صاحب ہیں چند روز قبل وہ دعائیاں دے رہے تھے وہاں پارلیمنٹ میں کھڑے کہ آج ہی مجھے پوچھتے نہیں ہیں مجھے پہچانتے نہیں ہیں میں وہ جنہوں ان کی گاڑیوں پر جنڈے لگوائے ورنہ انہوں نے جیلوں میں ہونا تھا دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جو لوٹے ہوتے ہیں نا لوٹے لوٹوں ٹھیک ہے نا وہ دو دن دو منٹ میں نراض ہوتے ہیں اور چار نئی demandوں کے ساتھ مان بھی جاتے ہیں اور یہی کچھ ہوا ہے یہی کچھ MQM کے ساتھ ہوا ہے یہی ان کے ساتھ ہوا ہے اور یہی کچھ PNP یہ تو چھوٹی پارٹی ہوتی ہیں نا چھوٹی پارٹیاں اور یہ لوٹے یہ صرف ان کا topی ڈرامہ ہوتا ہوتا ہے یہ صرف اپنی demand کوئی work development funds لینے کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے یہ ساری حرکتہ کرتے ہیں ورطہ ان کو کوئی جوڑت نہیں ہو شباز شریف صاحب کی جو آج کی statement ہے سر جو کہہ رہے ہیں کہ میں تین رکنی bench کا فیصلہ نہیں مانتا مجھے گھر بھیجنا تو بھیج دے میں گھر جانے کو تیار ہوں یہ نہیں تو اپنے موہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے گھر بھیج دیا جائے بھئی وہ تو بیانیہ کی تلاش نہیں ہے نا ان کو تو بیانیہ چاہیے لیکن وہ اب یہ نہیں سوچ رہے کہ اب جو مرضی کر لیں ان کو بیانیہ کچھ بھی نہیں ملنا اب دیکھنا ہر چیز کی timing ہوتی ہے آپ جب عوام آپ اتنا شعور رکھتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے کیا خلط ہے عوام کو نہیں سمجھا رہی کہ پی ڈی ایم کیا نواز شریف یا شباز شریف کیا سرسل کر رہے ہیں وہ ہمارے سے زیادہ بتر سمجھیں بات کو ٹھیک ہے رہے ہیں لیکن یہی بےوقوفی ہے ان کی کہ یہ آج بھی 80 90 یا 12 اٹھین سار پر چاہتے ہیں اور اسی frame of mind جیسا چاہتے ہیں frame of mind تھا ان کا وہ ہی ہے سر لیکن ظاہر ہے اس ٹائم پر حالات بھی کچھ ویسے ہی create کر دی ہیں انہوں نے کہ 97 میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہی حکومت اور یہی لوگ برسر اقتدار تھے اور اسی طرح سپریم کورٹ کے اوپر attack ہوا تھا اور ایسی ججز کو جو ہے وہ pressurize کیا گیا اگلے اپکمنگ چیف جیسٹس جو ہیں اور اگر ان کی بات کی جائے کازی فاجی صاحب کی تو وہ تو ہنڈڈ پرسنٹ حکومت کے ساتھ ہمیں الائنڈ نظر آتے ہیں سر دیکھو دو باتیں ہیں پہلی چیز نائنٹی سیون اور آج میں وہ ایک سب سے بڑا فرق ہے نا وہ فرق ہے عوام کا ٹھیک ہے نائنٹی سیون میں عوام اتنا شعور والی نہیں تھی اور ایک بھی موبیلائز نہیں تھی بلکل اس وقت نائنٹی سیون میں کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا جو پورے پاکستان میں عوام کو موبیلائز کر کے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا جو عمران خان ہے آج جو آج پی ٹی آئی ہے ٹھیک ہے یہ سب سے بڑا فرق ہے یہی وہ درخوف ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے اگر یہ درخوف نہ ہوتا تو شاید میرے اس سے بھی زیادہ نائنٹی سیون سے بڑی اپیسوڈ کرتے لیکن وہ درخوف کی وجہ سے وہ کچھ کرنی پا رہے نا عوام کا درخوف ہے نا عوام جس نے اس سے موبیلائز ہوئی تھی ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کوئی ایسی اسکت کریں گے کہ سٹیبلیٹی آ جائے گی اور سارے خاموشی سے اپنے گھروں کو بیٹھ رہیں گے نا 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 ایسا ارکیز نہیں ہونا یہ وہ ٹائم گزر گیا نائنٹی سیون نہیں ہے یہ ٹو تھاؤزن کونٹی ٹونٹی ہے آج آپ کو آج کی عوام اور نائنٹی سیون کی عوام میں زمین آسمان کا فرق ہے بلکل ٹھیک ہے اب ایسے 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 ایسی سیاست نہیں چلتی سر آج چیف زیستر صاحب کے ریمارکس بھی اگر دیکھے جائیں اور انہوں نے کافی باتیں کی انہوں نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پاس پاس کھیل رہی ہے اور جان کے ڈیلے کیا جا رہا ہے اور ان کا سٹینس تو بھی تھوڑا سا سخت ہی نظر آ رہا ہے ہمیں عمر اتاب اندیال صاحب کا چیف زیستر صاحب جو ہیں جو پھر یہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا کچھ تسادم نہ ہو ٹھیک ہے کوریستر نکل آئے ہمم کوریستر نکل آئے ورنہ وہ آئینی طور پر ایسیز کے پابان میں نہیں ہے ہمم لیکن وہ چاہتے ہیں کوریستر نکل آئے جو اور پاکستان میں تسادم ہے اس تسادم میں ایک بڑا تسادم نہ ہو ٹھیک ہے وہ اس سے پاکستان کو اور پاکستان کی قوم کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں شراز اللہ صاحب جو امپورنٹ رول پلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے جماعت اسلامی سر جماعت اسلامی خود بہت سے خرچات کا شکار تھی اور جماعت اسلامی کو میرا خیال ہے کہیں سے شاید لازمی گائیڈ لائن آئی ہوگی کہ ان کو آگے فرنٹ پہ آنا پڑا باتیں کرنی پڑی جبکہ وہ کراچی میں جو ہوا آج تک اس سے ہی نہیں سنبھل پا رہے ہیں کہ کراچی کے اندر امار سے زیادی ہو گئی ہے اب واقعہ سانسی کا کردار ادا کر رہی ہے جماعت اسلامی سر یہ کیا کر رہے ہیں سر جماعت اسلامی والی دیکھو مولانا سر یہ کپیسٹل ہی نہیں ہے اس وقت آپ نہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں نہ اس وقت عوام میں موجود ہیں اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ میڈیم کی حکومت کو یا عمران خان کو منانے بنا سکیں ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی تو چیز ہونی چاہیے نا پولٹیکلی جس سے آپ یہ سمجھیں کہ معاملات وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کر لیں گے ٹھیک ہے جب اتنی زیادہ انتشار ہے پولٹیکلی کہ لیڈرشپ ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے تو ادھر اس طرح ایک ایسا شخص جس کے پاس کوئی آثورٹی نہیں ہے کوئی پاور نہیں ہے ٹویسٹ کرنے کی وہ کیسے مذاکرات کرا سکتا ہے اور کیسے سکسیسفل ہو سکتا ہے اس لیے خاموشی سے بیٹھ گیا نا سائز میں بلکل پہلے بڑی سا سٹیٹمنٹس دے رہے تھے آج سراجالاک صاحب نے کہا ہے کہ نگران حکومت جو کسی قسم کی تیاری نہیں کر رہی ہے الیکشنز کی اور وہ اس موڈ میں ہی نہیں ہے کہ الیکشنز کرائے جائیں آج یہ خبر دیکھے تو پھر خاموشی اختیار کر لیے سراجالاک صاحب نے اب کورس ان کی ویسے ہی ہیں میں نے تو پہلے دن نہیں کہا تھا کہ یہ بے اختیار قسم کی ایفرٹ ہے جس کا حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہونا پہ کوشش ہے کیونکہ عمران دیکھ پہلے دیکھو نا آپ پری ڈیم کی سیاست سمجھو ٹھیک ہے جب عمران خان کہہ رہا تھا کہ میں نے الیکشن نہیں کروانے تو میں نے مذاکرات نہیں کرنے تو یہ مذاکرات 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 کا شور مازدہ جی بلکل اس اسیملیہ تحلیل کرنے پر بقاعدہ انسسٹ کرتے تھے کہ آپ دونوں اسیملیہ تحلیل کریں ہم فوراں الیکشنز کروائیں گے اور جیسے ہی عمران خان راضی ہوا جی اس کے بعد یہ بھاگ ہے اس کے بعد یہ نظر ہی نہیں آنا سر it was a trap I guess for پاکستان تحریک انصاف اور انہوں نے ایک trap create کیا تھا کہ عمران خان کسی بھی طرح اسیملیہ تحلیل کرے گا تو ہم اس کو قابو کر لیں گے اور جو انہوں نے کر بھی لیا عمران خان سب trap ہو گئے آئے گا اس سب میں یہ trap نہیں یہ بردمیتی ہے جھوٹ ہے کہ آپ کی تمام سینئر لیڈرشپ سے لے کر ہر کوئی یہ بات کرے گا کہ آپ اسمبلیہ تحلیل کریں ہم جنرل الیکشن آناؤنس کی کوفی یہ ہے کہ عمران خان کو کسی سے کمٹمنٹ لے کر یہ کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے سمجھا کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی حکم رانی ہے تو آئین کے تحت سارے مسائل ہو جائیں گے لیکن ان کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ یہاں آئین اور قانون خواہشات پر چلتے ہیں اور یہ وہ اپاہچ ہیں جو آئین اور قانون جو بغیر بساکھیوں کے آگے پچھا نہیں ہوتے ٹھیک ہے سب لیکن ان کے لئے ابھی طاقتور بساکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے نارمل عام عوام کی بساکھیوں میں نہیں چلتی عمران خان صاحب کیا کر بات کریں صاحب تو عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے کہ اسمبلیہ میں میں نے تحلیل کیا ہے قانون مشاورت کی اور اپنے قانون ماہرین سے مشورہ لے کر میں نے سب کچھ کیا اب کہتے ہیں جی بازوہ صاحب نے مجھے کہا تھا اسمبلیہ تحلیل کرنے کے لئے سر روزانہ ایک پوائنٹ ایجنڈا چینج کر لینا اور سارا ملبا ایک ہی پوائنٹ پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں عمران خان صاحب کہ میری حکومت بھی بازوہ صاحب نے گرائی میری اسمبلیہ بھی ساری تحلیل ایسے ہوئی ان کے کہنے پہ سر ان کو ان کو پتا بھی تھا کہ وہ ٹھیک نہیں اور اتنی باتیں مانتے بھی تھے ان کی انہی کی مطابق بات بتا کیا ہے اسمبلیہ ٹوٹنے سے لے کے بازوہ صاحب کی ملاقات یا ان کی ریٹائرمنٹ میں کوئی پانک چھے مینے کا گیا تھا ٹھیک ہے تو اس لئے وہ تو بات ہی غلط ہے یا سلپ آف ٹانگ ہے یا کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے کچھ اور کہہ دیا لیکن میں ایون اگر انہوں نے بازوہ صاحب سے ملاقات کر کے بھی کیا ہے میں اس بات کو نہ مان لیتا ہوں کہ پانچ مینے کا گیپ نہیں ہے تو بھئی میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں یووردی میں آپ لیڈر تھے نا آپ نے فیصلہ کرنا تھا بلکل آپ کیوں اس دنی بے وقوفی کی پھر آپ نے بلندر is yours responsibility تو آپ کی اپنی ہے بلکل آپ کسی کے کسی پہ تو اپنی اپنے بلندر کا بوجھ نہیں ڈال سکتے بلکل اگر آپ نے کی ہے تو اس کا بوجھ اٹھائیں آپ اتنی law statement دے دینا سر کہ بازوہ صاحب سے مشہورہ کر کے میں نے سارا کچھ کیا جبکہ آپ نے بازوہ صاحب کے بارے میں اتنا کچھ بول دیا ہوا ہے یا پاکستان کے سیاستدانوں کا یہ اب وطیرہ بن گیا ہے کہ جھوٹ اوٹی سی دی گفتگو کرنا جس کا کچھ شار نہ ہو نہ پیر ہو اور جھوٹ کی سیاست کرنا یہ سب یہ اب دور ہماری سیاسی روایت بن گئی ہے کیونکہ کوئی پوچھ پڑی تو ہے نہیں ہے کوئی چیک بیلنس تو ہے نہیں ہے سر خان صاحب بھی پھر اسی رنگ میں رنگ گیا ہیں جس میں ہمیشہ کہتے تھے کہ میں اثر نہیں ہوں گا آپ لگتا ہے کہ شاید خان صاحب پہ بھی کچھ رنگ اثر چڑڑا ہے ان لوگوں کا سر جائے رہے جیسے لوگ ہوں گے تو ایسا رنگ تو چڑھے گا اس میں کہہ سر آرمی چیف صاحب دورہ چین کا کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے پاکستان کا جو دنیا کے اندر ایک ڈالر کو ختم کرنے کے لیے جو سارا ایک بلوک بن رہا ہے چائنہ رشیہ اور وہ چاہ رہے ہیں کسی بھی طرح سے ڈالر کو اپسلیٹ کیا جائے اور ہم اپنا ٹریڈ جس طرح چائنہ نے بڑا کردار ادا کیا اور سعودیہ اور ایران کا جو سارے صورتحال تھی ایک بڑا اچھا فرنڈلی ماحول کریئٹ کیا گیا جس کو شاید انیشیئٹ امران خان صاحب نے کیا تھا لیکن ان دی انڈ چائنہ سالس بنا اور اس نے یہ پیچ اپ کروایا پاکستان کا چیف صاحب کا دورہ اگر دیکھا جائے چین کا وہاں پر انڈیا سے بھی غالب ان کے وزرائے وزیر پہنچ رہے ہیں اور مختلف ممالک سے بھی کیسے دیکھ رہے ہیں آپ صاحب اس ٹائم پہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہے چیف صاحب کا جانا وہاں پر دیکھو چین کا دورہ اس لیے سب سے اس وقت امپورٹنٹ ہے کہ چین اس وقت ریجن میں ایک ریجنل ورلڈ آرڈر کیئٹ کرنا چاہا رہا ہے جی ٹھیک ہے اس ریجنل ورلڈ آرڈر کا سب سے بڑا مسئلہ امریکہ کو ہے سر یہ ریجنل ورلڈ آرڈر تو نہیں آیا گیا اس یہ نیو ورلڈ آرڈر ہی ہوگا سر نہیں نہیں نیو ورلڈ آرڈر نہیں ہو سکتا ریجنل ورلڈ آرڈر اس لیے ہے کہ چائنا رشیہ کے ساتھ مل کے اران کے ساتھ مل کے پاکستان کے ساتھ مل کے اور شریعہ کے ساتھ مل کے سر it is almost going to be half of the world yes so وہ ایک ایسا ریجن کریٹ کرنا چاہا رہے ہیں جہاں وہ پوری دنیا کی جو یونی پولر ورلڈ ہے اس کو چیلنج کر سکے ٹھیک ہے اس لیے جو اس وقت ہمارا چائنا کے ساتھ دورہ ہے وہ اس لیے بھی successful ہونا چاہیے کہ ہمارے چائنا کے ساتھ long tested relation ہے چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے ہمیشہ سے تو میں نہیں سمجھ دیا ہماری policy میں کسی قسم کو shift یا change آ سکتی ہے despite کہ American اس وقت ہمیں نہیں چاہ رہے ہوں گے بنیادی طور ٹھیک ہے لیکن پاکستان کو چائنا تو well tested ہے نا چائنا کے ساتھ آپ کو چلنا ہے آپ کو کوئی اور option ہے نہیں ہے بالکل America کا تو پتہ نہیں ہے نا آج ساتھ ہے اور کل کو کیا کرے وہ جے بالکل تو اس لیہا سے جو تین دن کا دورہ ہے اس کی بڑی اہمیز ہے اسی میں آپ کی معاشی دفاعی اور اس کے بعد جو مستقبل کی سیاست ہے وہ دفاعی کریں سرے جو چودہ کے انتخابات ہیں چیف جسٹر صاحب نے آج بھی کہا اور کہا کہ چودہ کے انتخابات ہوں گے حکم جاری ہو چکا ہے اور نہ کوئی ٹائم لائن اور نہ کوئی اس پہ بات کی جائے گی ہدایہ دے چکا ہوں مناسب حکم نامہ جاری کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ چودہ کوئی انتخابات ہوں گے سر؟ چودہ کا تو الیکشن نہیں ہو جائے یہ تو تیہ ہے نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے یعنی اب یہ جو آج مذاکرات ہو رہے ہیں ایسا لگتا ہے آپ کو کہیں آگست کی ڈیٹ کی اوپر سیٹیسفائے ہو جائیں گی تمام پارٹیز اور آپ اس میں ڈیسائیڈ کر لیں گی میں تو آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پی ڈی ایم کے حکومت کسی طرح بھی الیکشن میں نہیں جانا چاہتا ہے ٹھیک ہے سر جانا تو پڑے کہیں نہیں in the end I mean کتنی دیر اس کو لٹکا لیں گے کیسے ڈیلے کر لیں گے کیا کر لیں گے اس کو سر؟ کیا عمران خان صاحب مطلب کہاں چلے جائے گی پوری پاکستان طریقہ انصاف which is the largest political party in this country؟ جنسی لگا دیں گے اس کے بعد کون سا لیں گے؟ so that is the only way out that is the only way out آپ کے پاس کوئی اور رستہ ہے ہی نہیں اور یہی نواز شیف اور فضل رمان چاہتے ہیں چاہنا تو یہی ہے سر اس time پہ جو اکنومک سیچوئیشن ہے پاکستان کی اور ملک میں جو حالات کریئٹ ہو چکے ہوئے ہیں پاکستان کی یا قوم کی یا معیشت کی کسی کو پرواہ ہوتی تو آج پاکستان کے یہ حالات ہوتے ہیں؟ بالکل نہ ہوتے بس سادہ سی بات تک کلی کو پرواہ ہی نہیں ہے پاکستان کی آج ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے بچوں سمیت کو چھ سات لوگ بچارے مارے گئے ہیں جو بلکل خوضہ صاحب نے ریزائن تو پیئے نہیں ہے یہ بات ڈسکت ہو رہی ہے ریزائنٹ کے بارے میں خوضہ صاحب رفیق صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے سر انہوں نے ریزائن کوئی نہیں کیا اور آرام سے بڑے آرام سے بیانات دی ہیں ادھر لوگوں کی پرواہی نہیں ہے ادھر تو پارلیمنٹ گیارہ مہینے سے جو جلاس کہہ رہی ہے مجھے بتائیں پاکستان کا بطلہ کونسی قراردار پاس ہوئی ہے کونسی 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 کونسیٹویشنل امینمنٹ آئی ہے سوائے ان کے اپنے کردوتوں کو چھپانے کے علاوہ آئی ہے سادہ رفیق صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تقریب کاری ہوئی ہے اور کسی طرح سے وہ یہ ڈال رہے ہیں کہ شاید کوئی دہشتگردی کا واقعہ ہوا جو آگ لگائی گئی ہے ٹرین کے اندر چھوڑو یاد آپ کے ائر کنڈیشن جو آپ کی بھوگی ہیں آپ کے پاس ادھر آگ بجانے کا نظامتہ نہیں ہے کیا بات کر رہے ہو جو بیسک ایسو پی میں شامل ہوتا ہے کسی بھی آج آپ کسی بس کو بھی دیکھ لیں اچھی بس دیا وہ کی بس پر بیٹھ دیں سب میں فائر ایکسٹنگیشور ہونے لازمی ہیں بلکل تو آپ کی تو اس میں بھی نہیں تھے کیا بات کر رہے ہیں ہمیں بکواس ہے یہ سارے کسی کو پرواہ نہیں ہیں قوم ملک کی پرواہ ہوتی تو نظام اور یہ چیزیں یہ سسن ٹھیک نہ ہو جاتے کچھ خوضر صاحب کو ایک پرواہ تو ہے صاحب وہ عمران خان صاحب سے تھوڑا سا گبراتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر عمران خان آ گیا تو یہ ہمیں زندہ گاڑ دے گا ان کو صرف پرواہ ہے عوام عمران خان کی کہ عمران خان کو کیسے ہم نے پارک کرنا ہے ان کو پرواہ ہے اس بات کی کہ ہم کہیں اقتدار سے نہ نکچیں اس کے لئے وہ کوئی پرواہ نہیں ہونا خوضر صاحب رفیق صاحب کی سٹیٹمنٹس ہے آپ کو یاد ہوگی کہہ رہے تھے عمران خان اگر آ گیا تو یہ ہمیں زندہ گاڑ دے گا بسی یہ در خوف ہے نا یہ در خوف ہے نا جو آپ نے انرور لیا ہے تو آپ کے چوبیس گھنٹوں میں سارے ساروں کے کیسز ختم ہوئے ہیں دیکھو نا کس حد تک آپ کا نظام خراب ہو چکا ہے کہ مئی سے پہلے تک تمام لوگ عدالتوں میں حاضرین لگا رہے تھے کیسز اوپن اینڈ شک کیسز تھے جی بالکل جیسے ہی ریجین چینج ہوئی ہے ہر چیز ختم ہو گئی سر آج وہ گواہان بھی موجود نہیں ہے اور وہ تمام لوگ بھی دنیا فانی سے کوچھ کر چکے ہیں اور کوئی بھی نہیں بچا ان میں سے سر کیا ڈاکٹر رزوان یہ سب کچھ پلاننگ کا حصہ ہے یہ سب کچھ ہے بنیادی طور پر یہ وہی در خوف ہے کہ یہ کیسز کھلیں گے ان کیسز کو بچنے کے لیے سارا کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ تو کوئی اور گونا تو کوئی مقصد نہیں نہیں سر اندھے لاشت فیو منٹس کیا عوام کے لیے کوئی کسی قسم کے ریلیف یا کوئی اچھی خبر ہے ہمارے پاس کہ ہم عوام کو سنا سکیں کیا چیز کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا اندھے لاشت فیو منٹس کیا ہمارے پاس عوام کے لیے کوئی اچھی خبر ہے کہ ہم عوام کو اگر یہ آپ کے حق کے لیے بات نہیں کرتے آپ کے لیے ملک کے اندر نظام کو ٹھیک نہیں کرتے اگر نہیں کرتے تو پھر چھپ کر کے سوئے ناہرام سے کوئی ضرورت نہیں سوئے تو ہوئے آئے گا اس کے کوئی بھی جاگتورا نہیں ہے یہاں پہ پیٹرل پرائسز انفلیٹ کر دیں کچھ بھی ہو جائے یہاں پہ اور اب جس طرح کہ ہمارے ملک میں سیاست ہو رہی ہے اور جو روایات جنم لے رہی ہیں اس کا تعلق عوام سے رہی نہیں گیا جو انہی بھی گیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا تو یعنی پھر تو سیاسی اگر جماعتوں کی بات کی جائے تو اس میں عمران خان ہے یا انٹی عمران خان تمام پارٹیز ہیں جو اکٹھی ہیں اور الیکشنز بھی ہوتے نظر نہیں آ رہے یہ شاید اسی طرح جس طرح سے آج جیسٹس صاحب نے بھی کہا کہ یہ حکومت جو ہے وہ پاس پاس ہی کر رہی ہے کبھی میٹر اس کی اوپر ڈال رہی ہے کبھی اس پر ڈال رہی ہے ایسی مزید لنگر آن کریں گے اور خدا نہ خواستہ اگر الیکشنز نہ ہوئے کیونکہ ہمارے ملک میں اور کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر الیکشنز نہ ہونا ایک بہت بری خبر ہے سر and it is for the future as well کہ کوئی بھی حکومت آئے گی اس کو ایک بڑا زبردست موقع مل جائے گا یہ کہنے گا کہ پرانی حکومت ہی بنانا ریپبلک اور ایک ریاست میں کیا بنیادی فرق ہوتا ہے سر ڈکٹیٹرز اور سیاسی جماعتوں میں یہی ایک فرق تھا جو شاید اب یہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے میں شہباز شریف صاحب پہلے پرائم منسٹر ہوں گے جو جمہوریت کے نام پہ ایک ڈکٹیٹرشپ کی سیاست کر رہے ہوں گے پہلے سیاست دانوں گے تو ایک نیا انقلاب ملک کے اندر لے کے آنا چاہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کسی کیا کرنا چاہ رہے ہیں ایک نیا انقلاب لے کے آنا چاہ رہے ہیں سیاست کے اندر سر he is going to be the political ڈکٹیٹر اب کورس وہ تو انہوں نے ثابت کیا نا جس طرح انہوں نے آئین کو روندہ ہے جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو روند رہے ہیں جس طرح وہ ججز کی تذہیر کر رہے ہیں اس سے بڑا انقلاب کیا ہو سکتا ہے عمرتہ بندیال صاحب سر لاسٹ منٹ میں میں آپ سے ایک آخری سوال کروں گا عمرتہ بندیال صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو وزیراعظم کی تنا اہلی ہے اس پہ کوئی مزید پروگریس ہوگی یا اس کو بھی تھوڑا سا لینئنٹ ہینڈ رکھ کے اسے کنٹینیو کر دیں گے عمرتہ بندیال صاحب میرا نہیں خیال ان کے پاس کوئی اپشن بچا ہے یعنی یہ کرنا ہی پڑے گا یا وہ فیصلہ کریں گے یا استیفہ دیں گے یا فل بینچ بنائیں گے اس کے علاوہ ان کے بعد کوئی اپشن نہیں فل بینچ تو سر اگر فل بینچ ہی سب سیٹسوائے ہوتے حالانکہ فل بینچ بھی اگر میرا خیال ان کے خلاف فیصلہ دے دیں حکومت کے پھر بھی شاید ان ایکسیپٹیبل تو ہونا کوئی نہیں ہے لیکن بنائی دیتے چیف صاحب بھی دنیادی تعدد میں فل بینچ کے ہاتھ میں ہو ٹھیک ہے فل بینچ ہو جانا چاہیے تھا بلکل ہونا چاہیے تھا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے لیکن نہیں ہوا علا عدلیہ نے نہیں بنایا وہ ان کی سپریم آثورٹی تھی ان کو ایڈمیسٹریٹو آثورٹی ہے ان کے پاس تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے بلکل ٹھیک چاہے ایک جج کا فیصلہ ہو یا تین جج کا فیصلہ ہو فیصلہ در سپریم کورٹ کے کہلائے گا نا تو اس لیے اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے ہو جاتا تو اچھی بات ہے لیکن آپ سپریم کورٹ کے چیف ججرس کے پاس بھی لیمیٹڈ آپشن ہے نا لیمیٹڈ آپشن ہے یا وہ یہ فیصلہ کریں گے یا وہ اس کیفہ گئیں گے یا اس کے بعد پھر فل بینچ بنائیں گے تیسرا تو رسلہ ہی نہیں ہے تیسرا رسلہ ہی کوئی نہیں ہے چیف صاحب کے بات بہت شکریہ جاوید اکبال صاحب thank you so much for your time سر ہمارے سے موجود تھے اور جاوید صاحب نے بڑی زبدست باتیں کی اور ہمیں بتایا کہ ملک کے اندر اس ٹائم پر کیا حالات ہیں کیا سیچویشن ہے چیف کے پاس کیا ویاؤٹس ہیں ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر کیا ایک شخص ایک پولیٹیکل پارٹی ایک سیاسی شخص اس ملکہ وزیراعظم پولیٹیکل ڈکٹیٹر بننا چاہ رہا ہے کہ ڈکٹیٹرز تو ہمیشہ کرتے تھے کہ نوے دن میں انتخابات کرائیں گے اور کراتے نہیں تھے that is the history in this country but is this political leader going to do the same whatever is going on in this country ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ